سال دوہزار بائیس کو الودہ کہنے اور سال دوہزار تییس کو ویلکم کرنے اور نئے سال کا جشن منانے کے لیے جہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور محفلے شروع ہو گئی ہے اسی سلسلے میں سوت کشمیر کے پہل گاؤں میں بھی محکمہ سیہات کی جانب سے سیہہوں کو پہل گاؤں کی اور راگب کرنے کی گرنسے اور نئے سال کی خشو کو یا اس کی آمد کو یادگار بنانے کے لیے جو ہے محکمہ ٹوریزم کی جانب سے پہل گام میں بھی ایک تقریب کا انکار کیا جا رہا ہے اور جس میں نصیف مقامی گلوکاروں کو مدھو کیا گیا ہے اور بلکی بیرون ریاست یا بیرون جمع کشمیر کے نامور گلوکار بھی آ رہے ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور یوں کہیں کہ پوری تیاریہ ہے کہ اس ایونٹ کو یا سال دوہزار تیز کی آمد کو جو ہے یادگار بنایا جائے مناکی ٹھنڈ ہے ٹھنڈ کا موسم ہے اور ٹھٹرٹی سردی میں بھی نئے سال کے ویلکم کرنے کی گرمہت کم نہیں دکھائی دے رہی ہے بلکی یہاں پہ نصیف مقامی بلکی گیر مقامی سیاہ بھی آئے ہیں اور سبی کی یہی کوشش ہے کہ یادگار بنایا جائے ہیں ان لمحوں کو جن لمحوں میں انہیں استقبال کرنا ہے سال دوہزار تیز کا نیچر کے ساتھ کلوز آکے نیچر کو انجوئے کرنا چاہتے تھے آج ہمارا شاید نوہا دن ہے ہم لے گئے گئے لے سے دراہ سیکٹر گئے آرمی والوں کے ساتھ رہا ٹائم بیتایا ہے اور ہم کل ہی شرینگر آئے ہیں سو ایس بین امیز ایکسپیرینس میں آٹھ سال پہلے یہ شرینگر آیا تھا بہت ڈیفرین ہے آج کی ریت میں جو شرینگر آج ہے اور جو آٹھ سال پہلے تھا مطلب آپ جو نیوز میں دیکھتے ہو کہ سٹون پیلٹیں یہاں مطلب مجھے کچھ فیل نہیں ہوئی یہاں پہ میں رات اس سر میں ساتھ بجھلے ہوں گے شاید ٹائم پتہ نہیں کیا ہوں رہا ہے میں مطلب آپ کو ہمارا کشمیر اور آرمی والا آپ کہیں گے جو آپ کے ویوز ہیں ہمارا کشمیر اور آرمی والا آپ کہیں گے جو آپ کے ویوز ہیں یہاں کے بہت اچھے لگا یہاں کا نیچے ویدر بہت اچھے لگا یہ کہ ہم نیو یویر سی لیویٹ کرنے ہی آئے ہم لوگ پہلے یقین ہے آپ نے بہت کچھ نہ ہوگا لیکن یہاں پہ آکے ریل پوائنٹ زیرو یا گراؤنڈ زیرو پہ آپ ہو اس وقت پہلے گاؤں میں تھنڈ بھی ہے اور یہاں پہ نئے سال کو ویلکم کرنے کے لئے جیشن کا ماحول بھی ہے کیسے کہیں گے آپ نہیں یہاں پہ بہت اچھا ویدر بھی بہت اچھا ہے تھنڈ ہے ادھر بہت 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 ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں نیویر سالیویٹ کریں گے آپ دونوں سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کیا کہیں گے نیویر پہ آپ کیا پیگام کیا رہے گا what will be your message to the people of india on this special day sir i think make the make the world a world of peace بہت بہت سارے کلچر کے لوگ رہتے ہیں بہت سارا کلچر ایک ہی ریڈ بلڈ میں آکے مل جاتا ہے آپ مسلم ہوں گے شہد میں ہندو ہوں وہ بھائی جو جا رہا ہے شہد وہ خریشن ہوگا بہت ہم سب کا خون لال ہے اور جس دن ہم نے اپنے جذباد میں یہ بول دیا کہ ہم پیس چاہتے ہیں اس دن پہل گاؤں کیا میرے خیال سے بورڈر پہ بھی لڑائی ختم ہو جائے گی sir so if i have to give one statement of what do you want the world to do after this new year i would say make it a world of peace محبت میں بڑی طاقت ہے ٹیار بھانٹے چلو نفرتوں سے کچھ نہ ملنے والا ہے نہ ملا ہے اور نہیں شاید فیوچر میں کچھ ملے گا یہ ہے پیغام نئے سال پہ جو ہمارے دوست ہیں جو ڈلی سے آئے ہیں انہوں نے کہا یہ ماننا ہے کہ کیوں نہ ایک ہو جائے اور ہم سب کا جو خون ہے وہ لال ہے اور ہم سب محبت کے بھوکے ہیں کیوں نہ محبتوں کو عام کرے نفرتوں کا خاتمہ کرے اچھائیوں کو عام کرے کیا وجہ ہے کہ برائی جو ہے تیزی سے ساتھ فیلتی ہے نفرتیں تیزی کے ساتھ فیلتی ہیں اور کیا اچھائی اور محبتوں میں اتنی کمی ہے کہ وہ ہم فیلہ نہیں سکتے ہیں یقینا فیلہ نہ ہوگا اور یہی ہے ان کے نئے سال کے حوالے سے پیغام